سرشکال جی سواگت کردیں ساتھ درشکان دا ڈی ڈی پنجابی تے اس منشتے چینل تے سٹوڈیو تے بچ اور ایک بار پھر تو آج سارنل خاص تاورتے سٹوڈیو بچ حاضر نے اوم گلوبل تے ویزا ماہر پونیت کرنا دے سو اوم گلوبل دی جدو اسی گل کر دیا تھا بہت سارے لوگ سنو جاندے نے اس منشتے پونیت کرنا ہونا نو مل دے رہن دے نے سوشل میڈیا تے ایکٹیو رہن دے نے اور جب پچھلے دس کے دن دی گل کر لیے تھا اسٹریلیا ویزا زنو لے کے بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں کیونکہ ایلٹیویٹی سٹاف دی جی تو فوٹوگرافز دے گیا تھا کسے نے ساتھ ویزے پڑے ہندے کسے نے آٹھ ویزے پڑے ہندے سو یہ صرف گلو نہیں ہے تو اسی دفترہ جا کے وہ ویزے ایکچول چل دیکھ سار دے ہو کیونکہ اسٹریلیا دے کام بہت لمحے سمیں تو کر دے آ رہے ہیں کینیڈا دی گل کر لیے تھے کینیڈا چاں مہارت رکھ دے نے اس سے کر کے خاص طورتے ہوں سیاں جنہوں نے انوائٹ کی تاکہ کٹو کٹ انہا بچیاں بارے انفرمیشن دیتی جاوے جیڑے اسٹریلیا سٹڈی ویزا دے جانا چوندے ہیں پنجاب دیوچہ انفیٹیزمنٹ بہت چل رہی ہے کنیڈڈہ دی یک کے دی اسٹریلیا نوکو ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور بہت بڑی ایک خوش خبری ہے انہا بچے جیڑے اسٹریلیا جانا چوندے ہیں اسٹریلیا کچھ ہے کہ یونیورسٹریز منو اپنی آئیلز تھی اینٹری رکوارمنٹ کٹا دیتی گئی ہے سو جیڑے بچے ساڑھے پانج بیانڈ لے کے پرائیویٹ کالجیز اڈمیشن لے دے سی فیس آفٹر ویزا پیکج کر دے سی پرائیویٹ کالج چل جو فیس آفٹر ویزا انہا لی ہونے اسیسمنٹ لیول ایک تے دو دی یونیورسٹیاں آگیاں نے جیڑے ساڑھے پانج بیانڈ لے دے تا ہونے اڈمیشن دے گیا تو اسی بلکل صحیح سن رہے ہو کیڑی یونیورسٹیاں نے لوکیشن کی ہے فیس کندی کے ہو سکتی ہے ہونے سب تو بڑا سوال یہ ساڑھے پانج بیانڈ لے جیڑے کھیڑیا ہے یہ دے وچھ فیس پہلنا دے گیا ہے کہ بات سے دے گیا ہے آج جنہا تمام گلال چرچہ کریں گے پونیت کھنا ہونا دے نال آسٹریلیا بہت لمحے سامنے تو ڈیل کر دے آرہے نے پینل تے مارا لائر نے کیسز مارا لائر تے تھو جاندے نے اور جنہوں مارا لائر یا کسی امیگریشن لائر تے تھو کیس جاندہ ہے تو اٹھے ویزا چانسز نورمن نالوں کیتے جاتا بات جاندے نے سو سواگت کر لینا ہے کھنہ صاحب بادو سواگت ہے شکریہ منی جی سارے درس کرنو میرے بہلو پی آگ پڑی ساز چکا جی سوگران صاحب کی کارن مانتے ہو جو میں میں ہوں نے گل کی تی چلو یونیویسٹی آنا ہم دا توہ دے مو سونا گئے کی جلی چھے بینڈ تے بچیاں نو دمیشن دین تے نکھرے کر دیاں سی اور ہون ساڑے پانچ بینڈ تے دمیشن نہیں مان گیاں نے کی جڑے پی دیار تھے ساڑے پانچ بینڈ نے او بھی جڑے او نا یونیویسٹیاں جا اسٹریلیا دے ویچہ سرشمنٹ لیبل ایک یا دو دی یونیویسٹیاں جا مشن لائے سکتے ہیں سو کی کارن کی نیس اینٹری ریکارمنٹ کیوں کو رہتے ہیں دیکھو جی آپ پر لوگ ڈاؤن تو بات دیگال کر لیے نا آج جی دی دیڑھتے ویچے او دو تو لے کے ہون تک اسٹریلیا دے ویزے نہیں بند ہوئے کسے ٹائم تے جا کے اسٹریلیا دی اسٹریلیا دی امیگریشن نے اپنی پروسیسنگ جرور روکتی سی پر او پروسیسنگ جڑا پیریٹ سی دو مینے رہی سکا اس تو بعد انہ نے ہائی کمیشن اپنی ریگلرلی کھلی رکھیا ہے اور اسٹریلیا دے ویزا ادنا ڈگ دے پہیا ہے کہ جدہ کوئی صاحب ہی نہیں ہے بہت سارے ایجنٹ بہت سارے کنسلٹنٹ کو یوکی آل نو ہو گیا کوئی کینیڈا آل نو ہو گیا کینیڈا بھی چھاڑ گیا ساری جنتہ یوکی آل نو ہو گیا ایلٹی میٹلی ریزلٹ کی نکلیا انٹرویو آنیا شروع ہو گیا اور ریفیوزلز اور بینڈز اور ہر طرح یہ چیزہ لوکا دے سامنے آ گیا اسٹریلیا ایک کلی کنٹری ہے جنہیں پچھلے چھے مینے تو کسے بھی طرح ویزا پروسیسنگ نہیں رکھی جتو اڈا چنگا کیس ہے چنگے پروفائیل چنگے طریقے دے نال چنگے کالی یونیورسٹی چھے پلائی ہویا آسٹریلیا ایمبیسی نے تانو ویزا گرانڈ کی تا اور دی ادھر ہیڈ جو میں منیس جی نے گل کی تھی کہ جی تسی اپنے ساڑھے پانچ بینڈ لے کے یہ بہت سارے لوگ میں دیکھے چھے ساڑھے چھے بینڈ والے وی ایجنٹ دے کھول جان دیا پرائیویٹ کال جا دے ویچ فاسد دیا جا کے ڈپلوم میں دے ویچ اپنے ویزے ریفیوز کرا دیا کہ دس اپلیکیشنا لگ دیا شاید دو لگ جان دیا بڈ ریزلٹ وی پرسنٹ بھی نہیں ہے سو اسی جڑی گل کرتے پہ ساڑھے پانچ بیٹھتے آسٹریلیا یا چھے بیٹھتے یا ساڑھے چھے بیٹھتے یوں ویل انڈی گو انٹو بیچلرز ڈگری یا ماسٹرز ڈگری یونیورسٹی جانگے بچے جے بچے کالی جانگے تو لیول ون دا کالج ہوگا اور اس کالیج کو اپنی ڈگری ہوگی بہت چنگے چنگی کالوجز نے آسٹریلیا دے ویچ اے پی آئی سی کالج ہے لیول ون دے ویچ ہے ہومز انسٹیٹیوٹ ہے سارے آسٹریلیا چونہ دے کیمپسز ہیں لیول ون دے انسٹیٹیوٹ ہے سو جے کالیج جاؤگے تاں ہی ڈگری کرن جاؤگے اور لیول ون دے کالی دے ویچ جاؤگی اسٹریلین امیگریشن نے جدو لازٹ دے ویچ ایس وی پی شروع کیتا پھر ہمیں ایس وی ایف آ گیا اس تو باہر ڈپلوم میں تو اتنے نکیل کسی ہوئی ہے تُسی اپنے کالجہ دنال اپنی جدیدنال کھلواڑ کرو گے یہ ڈپلوم میں لیول دے ویچ اپلائی کرو گے تُسی پلس ٹو کتی ہے دوزار اٹھارہ انہی وی تُسی گریجویشن کتی ہے اٹھارہ انہی وی تُسی جی این ایم کیتی ہے یہ بیچلر آف نرسنگ کرنے جانا ہے ساڑھے پچھے ایچ سکس اوورال بینڈ ہے گیا بیچلر آف نرسنگ جی این ایم والے انہوں داکھلا ملوگا لیول وان دی یونیورسٹی دے ویچ ملوگا سو اپنے ڈاکیومنٹ اپنی اسیسمنٹ اپنے لیول تے کراو اج بھی اسٹریلیا دا ویزا بہت ودیہ تریقے درنا لگ رہا بشرتے سئی کورس سئی کالیج اور سئی کنسلٹنٹ تا انہوں ملیا جنہوں پتا ہے کہ فائل کدھا پروسیس ہوں اچھا کہنا صاحب ایک چیز ہو دستو اسی اکسط جیدو اس شہو جو بیڑھ دیں اسی تو اسی بھی بہت ورگللہ گیتیاں ہونی کنسلٹنٹہ گللہ کرتے ہیں وہ کہنے کہ جے کر اسٹریلیا یونیورسٹی نے تا انہوں اڈمیشن دیتی دیٹ میز تو اڈا ویزا 99% جی تکھو اپا آگے بھی بڑی باری گال کیتی ہے سبجیکٹ سکور سبجیکٹس دے ویچکنے نمبر نے اس سارا کچھ دیکھا جاؤگا ساڑھے پانچ بینڈ نے صرف تاڑھی انگلیش پروفیشنسی چیک کیٹی ہے کہ انگلیش کیس لیول دیاں دیا جے یونیورسٹی نے لگ دا کہ میرا فلانا پروگرام ساڑھے پانچ بینڈ دی ریکوائرمنٹ ہے ساڑھے پانچ بینڈ دی ریکوائرمنٹ نہیں ہے گی پھر داخلہ نہیں دن دی آج جیسے بھی پنجابی یونیورسٹی جی انڈیو تو پڑے ہو پنجابی یونیورسٹی پنجابی یونیورسٹی تو فرسٹ ڈیویشن چھو سی بیچلرز گیتی ہے مینو آئیلیٹس تک دی لوڈ دیا گی تو سی بینہ آئیلس دے بینہ ٹوفل دے بینہ کسی بھی انگلیش پروفیشنسی ٹیسٹ دے ڈیویشن لے سکتے دور اسٹریلیو کوSO password ہماری ویزا پلائی ہی نہیں کر سکتے ویزا بھی مل دا منہ حلس کریں سو بینہ آئلس دے بنیمی ویزا لگتا ساڑھے پانچ بینڈ دے بھی لگتا پر ہر چیز دی اپنی شرط ہے گیا کہ ساڑھے پانچ بینڈ آلی دی پرسنٹیج کی نیوری چاہی دیا یا آب داؤوٹ آئیلس والے دی پرسنٹیج کی نیوری چاہی دیا یا ایک سو بھی عقوامی جیسا بچا گریجویٹا ان کو ایریا دی پریفرنس دی یوں کہ میں اسٹریلیا پڑھا جانا میں کسی بھی ریج پہ ہی تو گریجویشن کیتی ہے دو زیادہ آرہ آنینی عوی دیوچہ بی اے کیتی ہے سات پرسنڈ نمبر ہے جیوہی کسی بول تو سات پرسنڈ نمبر ہے گیا سات پرسنڈ نمبر ہے دو زیادہ آرہ آنینی وی پاس آ یہ بینائیل آسٹریلیا جا سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہوں جی بلکل صحیح سن رہے ہوں تو ہی ساٹھ پرسٹ نمبر توسی آسٹریلیا جا ساکتے ہو بینا آئیلز کی تے گریجویشن دے ویچ جی تو آنے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہے گیا ہے اوورال اور توسی دو جار اٹھارا انہی یا وی دے ویچ پڑے ہو میں انہوں آئیلز تک دی لوڈ نہیں ہے کسے بھی بوڑ تو پڑے ہوئی کسے بھی رقوائرمنٹ ہے کہ لیول ون یونیورسٹی ہو نہیں چاہی دیا تھے جہا میں پنجاب دی گال کرلا کہ اپنیا میجر یونیورسٹی ہیں جڑیان تینوں آئے گیا ہیں اور نوسر گائیڈ لائنز دے لیول ون دے ویچ چیان دیا جی اینڈی یوں وی پنجاب یونیورسٹی وی پنجابی یونیورسٹی وی سو اس کار کے میں کہتا کہ تنسی پنجاب دی کسے بھی یونیورسٹی تو پڑے ہوئے ہوں موسٹ پراوبیبلی آنے ای ایلڈ کرن دی لوڑنیے گی ایک سوال ہے جو میں آلٹی میٹلی ہی ساتھ کوئی دستان دی کوشش کر دیں ہیں پر کئی بار سوشل میڈیا تے ہون چیک نہیں ہیں لوگ کمرشلی کچھ ایہ جو چیزاں بیان کر دیں دے کہ لوگ اٹریکٹ ہو جاندے لیں ہون تو سی یہ تھی آگے کہ دے بہو کہ میں نو بینا آلٹس تو میں گریجویشن والے بچے ایلڈ میشن کرا دوں گا یونیورسٹیز کرا دوں گا پر اٹی میٹلی کتے نا کتے لوگاں نے دماوے بچے چیز ہون دی کی چلو کنسلٹنٹ بیٹھا ہے انہیں گاہ کبھلونے ہیں اپنی کمپنی فیصہ لینی آئے یا اڈوانس فیصہ لینی آئے تک لپیہ لکھ ڈیڈ لکھ رپیہ ساڑا خراب کر دیں گے جو ویزا ریفیوز ہوگا سو او کندے صرف تاڈیہ لگا لیا کہ داس بچے ایشو ہوئے کے چلگے دو آنے ویزے آٹھ ریفیوز ہوگے انہوں نے پوچھنا سو بچے دا لکھر دیڑھ لکھر پہ دو لکھر پہ خراب ہو جو گا جو بینا آلٹس سپلائی کر رہا ہوگے تھے آج چار سال ہوگے منیش جی فیس آفٹر ویزا دے کنسیپٹ تے کام کر دیں گے در سکسان جان دے گے سٹوڈرٹس نے ساڈیاں سرفیسز لگیاں انہوں نے سارے پتا ہے کہ پیسے تس ہی ہو تو دے رہے جو تاڈا ویزا لگ جاندہ سو او دے ویچ کے داس بندے بلا کے تے جو میرے کلو دو دا ویزا لگ دا تے میں اپنا نقصان کردہ اور اپنا نقصان کران لیتا ہے نہ میں اتھے بیٹھا نہ میں دکان دکان داری کول کے بیٹھا سو الٹی میٹلی سب تو وڈی چیز فیس آفٹر ویزا بٹ you will go in a university اور a level 1 کالج کسے بھی طرح دے ڈپلومے دے ویچ داکھلا نہیں دوایا جاؤ گا کسے بھی پرائیویٹ کولے دے ڈپلومہ کوئی کمرشیل ککری کوئی ہیئر ڈریسنگ ادھا دے کورسز دے ویچ داکھلا نہ سی کرانے ہیں نہ کوئی سٹوڈرٹ دا ویزا اپلائی کردے ہیں جے تاڈا ویزا ہونا کول جاؤ تو اکبری ریفیوز ہو گیا دوبارہ اسٹریلیا چھے مینے اپلائی بھی نہیں ہوں گا کیونکہ چینج آف سرکمسٹانسز نہیں آگے سو پہلی وری ہی تریقے دے نال ویزا اپلائی کر لو چنگے کالج چنگی یونیورسٹی اپلائی کر لو تاہاں ویزا لگ دا رہے جڑی بنیج جی نے کہا لکی تھی کہ پیسے خراب ہون والی ہاں جی بہت کچھ چال دا جہے تانو بھی پتا بٹ میں تاڑ تو پیسے لما کا ہو دو جدو تاڑا ویزا تاڑے سامنے ہوگا اپلائی کرو چھے بینڈ دے نال ایک چھو ساڑے پانچ بینڈ یا دو چھو ساڑے پانچ بینڈ فیس آفٹر ویزا گل ہو ہی آگی کہ جدو بچہ دفتر جاندہ انہوں نے ٹھیک ہے جی فیس آفٹر ویزا دے جو کوئی گل نہیں اسی فلانے فلانے کالج اپلائی کرام آگے ویزا لگن دو بات چھو انہیں پیسے دے جو اپلائی کرو چھو ساڑے پانچ بینڈ فیس آفٹر ویزا آگی جدو بچے نے چار پانچ لکھ رپے فیس پر نہیں ہے ورسز ٹائی سو ڈالر دے کے ٹائی سو ڈالر دا مطلب دس بانہ زار پر دے دو تیہ سی تاڑی فیس باچ لے لانگے سو اٹی میٹی ٹائی سو ڈالر دس بانہ زار ہو گیا پھر اس تو بات کمپنی فیس دس بانہ زار ہوگی امبیسی فیس ہوگی ٹوٹل ملا آگے ساتھ سترہزار بھی ہے مجھے پھر لوگ سو رہنا ہے کوئی پیسہ کوئی بھی ایک سنگل پیسہ کوئی نما پیسہ بھی تو ہی ویزا لگن تو پہلا نہیں جے دے کوئی سیو ڈی فیس نہیں کوئی کمپنی فیس نہیں کوئی میری فیس نہیں کوئی منیجی فیس نہیں کوئی امبیسی فیس نہیں کسے ترہ دا کوئی بھی پیسہ ویزا لگن تو پہلا تسیسا نو نہیں جے دینا چیڑے پیسے دینے ویزا لگن تو پاہت دینے جو پیسے دینے جتا دا ویزا گرانٹ ہندہ تا دینے جتا دا ویزا راب نا کرے ریفیوز ہندہ ایک سنگل پیسہ نہیں دینے او نقصان اون گلوبل بیر کرے گی او نقصان پونیت کھنڈا بیر کرے گا تسی پیسے اودن دینے ہیں جتا دا ویزا گرانٹ ہو جانے پر خاندہ صاحب ماف کرنا تو ہی کہنا کی ساڑے ٹریڈ جنگلہ باہر کاٹ دینے پانے والے میں ہو جائے جنٹے بھی بکھیا کی فیس آفٹر ویزا دا کلیم تا کر دے کی اسی پیسے بات چلا ہواں گے جی ویزا ریفیوز ہو جاندہ ہے تب بچے نو کہنے جی ڈاکومنٹ تام وڑنے آئے جیڑا میرا پنجاہ آزار لگا ہو واپس کر کے جا تیرتے میں پنجاہ آر کرچہ ہے کوئی کہنے میں تیرتے سی آر کرچہ ہے وہ دے جاتے کہا گئے لے واپس کی تسی جو دو بچے نو ایگریمنٹ کردے ہو بچے نو بچے نو انڈول کردے ہو کی تیر کو ویزا لگ گا تو وہاں ہے دو لاکھ پانج لاکھ داس لاکھ جو ہی بات ہے ایک ایگریمنٹ کردے ہوگے کی بچے نو ایگریمنٹ کرو گے کی جی ویزا ریفیوز ہو جاندہ تر کو اتنا ہی کوئی پیسے نہیں روانگے بلکل ایہ ہی لکھا جاندہ جی جی تو سی ساڑھ ایگریمنٹ دی کاپی دیکھو جو بڑا کلیر کٹے لکھا جاندہ ہے کہ ویزا ریفیوزل دے کوئی بھی پیسہ تو سا نو نہیں دیں گا تو اپنے فائل اپنے ڈاکومنٹ چک کے نال لے کے جا ساکتا جیڑے ڈاکومنٹ تو سا نو دتے ہیں ادھا اپنے ڈاکومنٹ گن کے دے تک گن کے واپس لے جا کیونکہ ساڑھی کوشیں سب تو پہلا یہ ہوگی کیونکہ ساڑھ اپنے پیسے جنو اپنے انگلیس چکے نیا سکن ان دی گیم کہ جدو تک اپنی انوالمنٹ نہیں نا دیو دو تک درد نہیں محسوس ہوں تھا کہ یار ایدہ ویزا ریفیوز ہو گیا اپنے پہی ہے نہ کی بچے دے پہی ہے باقی رہی گا تو ہی کہنے کہ جی کنسلٹرڈ کے اندہ جی جو آج ریفیوزل ہو گئی تو ہن پہ جا یار دیکھے کہا گئی لے کے جا ایدہ دے لوگ بھی نے جیڑے بینا ریفیوز کرائے بھی دو دو لکھر پہ لے جاندے بینا کالے دیا فیسہ کال جانو پہ جے بھی پانچ پانچ لکھر پہ لے جاندے پنجے انگلیاں برابر نہیں ہیں چاہو ہم گلوبل چاہ سا کوشتہ نہیں ہوگا اس طرح دا کچھ نہیں کسے بھی برانچ تسی جاننے ہو ہر برانچ دے سیم پالسی سیم ریگولیشن بے ہم دیا کہ پیسے تسی ہوتا دینے سے جدو تھا ڈمیزہ لگ جاندہ کوئی بھی پیسہ جیوے منیش جی نے کیا کوئی کمپنی فیز کوئی امبیسی فیز کوئی پنیت کھنڈا دی فیز کوئی منیش جی دی فیز کوئی بھی پیسہ پہلا نہیں جے دے گا جی سو آسٹریلیا جانوالے برچے لے خوش کبڑی ہے جنہ نے شو درمیان تو شروع کیتا آدھا جے دیکھنا شروع گیتا انداز دی ہے کہ جی کر ہوں تو اڈے ساڈے پنچ بینڈ دوبارہ سن لو آئل چو ساڈے پنچ بینڈ پھر سن لو تیسری بار جی کر آئل چو ساڈے پنچ بینڈ آسٹریلیا جانا چاہن دے ہو اسیسمنٹ لیول ایک یا دو دی یونیورسٹیاں جانا چاہن دے ہو ساری دی ساری فیز ویزا لگن تو بات دینا چاہن دے ہو اوم گلوبل دے دفتران جو ویزر کر سکتے ہو امریسر دفتر جا سکتے ہو جلندر دفتر آ سکتے ہو اس طلاح دو چند دیگر دفتر جا سکتے ہو ساڈے پنچ بینڈ جی کر تسی بار میں پاس ہو ساڈے پنچ بینڈ دوزار انی وی پاس بچہ ساٹھ پینڈ پرسنڈ نمبر تا دیکھ ریجوشن جا گئی ہے میرے کھا چاپاں جو گال کر رہا جی تجھے گارے پچھونجا پرسنڈ مرتے بھی سکس ہو دیکھو میں ہوگی کہنا ایک بیلنس مینٹین کرنا پینا کہ جی آئیلز دا سکور کا آٹا ہے تو نمبر چنگے ہوں جی نمبر تھوڑے جی آٹا ہے آئیلز دا سکور چنگا ہوئے سو اے دونوں چیزہ کلاب کارکے کوئی یونیورسٹی داخلہ دیں دی جلو اپا جی ٹی ہر یونیورسٹی نے اپنا وکھرا وکھرا کرائیٹیریہ بنایا آسٹریلیا دی ہر کالیج نے ہر کورس دے وچ بھی وکھرا وکھرا کرائیٹیریہ سو ہر سٹوڈنٹ جو دو اپنے ڈاکومنٹ لیا گیا آندھا نا کوئی دو جنے کٹھے بھی آ جاندے کہ یہ ایک کو جگہ جانا جی دوننا نہیں پرو پروفائل دے وچ تھوڑا یہی فرق ہوندہ انہیں کی دا جدے کر کے کسے یونیورسٹی جاندہ تے دوجہ دوسری یونیورسٹی دے وچ جاندہ سو تو اڈا پروفائل میں پہلا ہی کیا اپنا پروفائل خراب نہ کرائے ہو کسے بھی ڈیپلوما لیول دے کالیج پا کے کسے بھی پرائیویٹ کمرچیل ککری ہے اڈریسنگ آٹومیٹ موٹیف دے اے ہو جو کورسز بہت وکنڈے اور بات دے وچ تو انہوں ریفیوزل آچے پڑا دیں انہا کالیج فیس جاندی نہیں اس کر کے تھا ڈرنال فیس آفٹر ویزا کیتا جاندہ کیونکہ اس کالیج دے مالک جڑے آگیا ادھیک انڈین نے یا ادھیک آسٹریلین انڈینز نے جڑے اٹھے بہے کے کالیج جیسی ہوئی دے دن دیا اور کال نو ریفیوزل تو انہوں مل دیا اس کالیجی سی ہوئی جو دا ویزا ریفیوز ہو گیا ادھی جیسیٹ خراب ہوئی وہ انہوں واپس مل جاندی ہے کہ دوبارہ پارلا کسے ہور بچے دے کرنا تو سی صرف صرف یونی ویسٹی چپلائی کرنا ہے ڈگری کورس چپلائی کرنا ہے اور سب تو وڈیگل پیسے او دو دینے جو بیزا لگیا کوئی کمپری فیس نہیں کوئی ٹا ایسو ڈینسو ڈالر سی او ایدہ نہیں دینے کوئی فند آدھے پیسے نہیں دینے کوئی کمپری در جسٹریشن چارجز نہیں دینے پیسے او دن دینے جدن بیزا لگیا دوزار انہی پاس پچونجا پرشن تو جلدہ نمبر سی ا� پانچ بینڈ توسی اчесٹریلیا جا سکتے ہو جے کر تسی این ام یا جی این ام کیتی ہے تاں ہی تسٹریلیا جا سکتے ہو جی این ام جرے بچے نے کیتی ہے جے کر چھرے بینڈ ہاں گیا ہے تو ڈریکٹ نرسنگ نی پہچ اڈمیشن لے سکتے ہیں اس طلاب اڈبار جرے بچے گراجوئیٹ دو یہی اٹھارہ انہوں نے ویچ گریجویشن کیتی ہے ساٹھ ایک پرسنٹ نمبر توڑے ہا گئے ہے تو اسی آئی لیٹس نہیں ہی کیتی تا ہم ہی اسٹریلیا جا سکتے ہو اور پیسے ادھر جدن توڑا ویزا توڑے ہاتھ دیتا جاؤں وہ ادھر تو اسی پیسے دینے کوئی کمپنی فیز نہیں کوئی انشورنس دی فیز نہیں کوئی یونیورسٹی دی فیز نہیں کوئی میڈیکل دی فیز نہیں کوئی تسی امبیسی فیز نہیں دینی کوئی فنڈ دی فیز نہیں دینی کچھ نہیں دینی پیسے ادھر دینے جدن توڑا ویزا لگ چاہتا جیدہ جانکاری لیے بند میں ایک سو ایک آٹ بند میں ایک سو سٹارٹ نمبر تے کال کر سکتے ہو نائن ٹو ون سکس ون نائن ٹو ون سکس سیمن سو کھانا صاحب دو سوال ایتے ہور میں کو جڑے سامنے آخرے ہوئے ہیں جی پہلا سوال تسی کیا کہ جیکر کسے کس چلا گیا تے ککری دے ویچی آئے درودر ہی ڈریسر دے کورس چپا گیا تنہوں ریفیوز کرا دا گیا اور چھے مینے تک تسی کیس اپلائی نہیں کر سکتے جتک سرکمسٹانسیں جنہوں دے پہلا سوال ہے کہ جیکر کوئی آلڈی ڈنگیا جا چکا ہے ویزا ریفیوز کرا چکا ہے ویزا ریفیوز ہوئے انہوں چھے ساتھ مینے ہو گیا کہ وہ دی کوئی ہیلپ کر سکتے تو دوبارہ ری اپلائی کریں جی پہلا سوال دوسرا سوال آسی انڈویجوال کیس دی گال کر لی بار بھی پاس بچے دی گریجویشن والے دی کر لی کہ جیکر آلس نہیں ہے کہ تام ہی اپلائی کر سکتے دوسرا سوال یہ ہے کہ سپاؤس کیس نو کس طرح میک دیو کہ پرانی میری چاہی دیا ریسنٹ میری چال جو گیا دیکھو دونوں کوششن پہلی تو اسی ریفیوز دی گال کیتی جڑی میں ہونے چیز کیلئے کہ چھے مینے تک اپلائی نہیں کر سکتے ایکچولی چیدہ نہیں گا اپلائی تو ہی چھے منٹہ بعد دوبارہ کر دے ہو جائے تینگ ہے کہ کینیڈا مگرنیوں دا اسٹریلیا دے ویچے جی تاڑا ویزا اکری ریفیوز ہو گیا دوبارہ اس سے طریقے دنال پھر اس سے کورس دے ویچے سارا تو سیم لاتا ویزا آفیسر اے لکھ کے ریفیوز کر دا کہ دیر ایز نو مٹیریل چینج انیور سرکمسٹانسز کہ کچھ بدلی آتا ہے یعنی جو پہلا ریفیوز کیتا تو دوبارہ بیپ آتی میں پھر یہ ریفیوز کرتا پر میں سنا ہے کہ یہ ویزا ریفیوز ہو جائے تو کیونکہ انہیں پریزم اکاؤنٹ تے اکاؤنٹ چاٹ جاندہ ہے دوبارہ یونیورسٹی کال ہے یونوڈمیشن دیکھو ایدہ نہیں ہے کئی یونیورسٹی ہیں ہی گیاں جڑیاں انہوں داخلہ دے دیں انہوں دس ہے جاوے کہ بنتے دار رفیوز ہویا تو انہوں داخلہ بھی ملتا دا پر اتھتا پہو کال کر دے پر ایک پرائیویٹ کال ہے تو پہلا دپلوم میں دیو آفر لیٹر لی دوبارہ فیر ہو دے تو یہ ہوگی آفر لیٹر لائے دوبارہ فیر پاتتا بیسی فیس کٹ دے تو پیر لائے لی سو دوبارہ ری اپلائی تُسی کار ساگ دے یس منیش جدی کال سہی ہے بہت ساری یونیورسٹیز کہہ دیا کہ پرانی ریفیوزل نہیں ہونی چاہی دی کیونکہ جدو تو آڈی سیوی کاٹ دی پریزن تو ریکارڈ آجائے کہ پہلا انہوں سیوی ایشو ہوئی کتھ ہوئی کتنا ہوئی وہ کچھ نہیں آند باٹ اینا جرور پتہ لگ جاتا کیونکہ پہلا بھی سیوی ایشو ہوئی سو جی تو ڈا چھے اٹھ مینے ہوگئے ریفیوز ہویا سکتا کوئی گلتی نہ ریفیوز جی جی تو اڈا ویا جن ہونا اور تُسی مینے ہوئے پروو کر سکتے ہو کہ تو اڈا ویا جن ہو نا ہو وید یور فیکٹ ڈا وید 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 کرنا ایز فیانسے بھی اپلائی کر سکتے بٹ ای او وید ایمیگریشن نو ڈاؤ ہونا شروع جن دا بٹ روز دے وید ایز ڈی فیکٹ بھی تُسی اپلائی کر سکتے دیو ایڈ وید وید لڈی بار ہے تو سکتے بی ایمیگریشن سکتے بی ایمیگریشن یا ایمیگریشن یا یور جی کس طریق کر کر دی جی سو داشت کنو ایمیگریشن ایمیگریشن سو دا جید بچے بچے بار کتی جید بار محل جید 55% نمبر جید 55% 60% نمبر آئیلیٹس نئی کیتی ہوئی یا آئیلیٹس 55% دبارہ سنلو جید بچے آئیلیٹس 5% بی آئیلیٹس بی اپلائی کر سکتا گریجویٹ بچے 60% نمبر آئیلیٹس چاہے 55% بی اپلائی کر سکتا اس تو لاب جید سپاؤس کیس نی اگر ریسنٹ میری جائے ایک دن پرانہ بیا جی نو ن تُسی آسٹریلیا اپلائی کر سکتا پہلا ریفیوز ہو چکے آسٹریلیا تو مڑھ آسٹریلیا اپلائی کر آسٹریلیا اپلائی کر سکتا 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 ویزا لگن باب لائے جانگی جید ویزا ڈیلیویر کیتا چاہو بچہ جو ن آسٹریلیا دی ویزا چانس اپلائی بڑی 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 گال کیتا کیس آئے سکتا لائے سکتا ن مطلب یہ نہیں ہے کہ ہور باقی چیزیں نہیں دیکھے ہیں جان گیا پرسنٹیج دیکھے جاؤ گی پاسنگ آوڈ یئر دیکھا جاؤ گا سبجیکٹ سکور سبجیکٹس نے ویچکنے نمبر نے سارا کچھ دیکھا جاؤ گا ساڑھے پانچ بیٹھ نے صرف تو انگلیش پروفیشنسی چیک کیٹی ہے کہ انگلیش کس لیول دیاں دیا جی یونیورسٹی نے لگتا کہ میرا فلانا پروگرام ساڑھے پانچ بیٹھ دی ریکوائرمنٹ ہے دیکھا جی یونیورسٹی جی اینڈیو تو پڑے ہو پنجابی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی تو فرسٹ ڈیویشن چو تسی بیچلرز گیتی ہے میں نو آئیلیٹس تک دی لوڈ نیا گی تسی بنا آئیلس دے بنا ٹوفل دے بنا کسے بھی انگلیش پروفیشنسی ٹیسٹ دے ایڈمیشن لے سکتے اور اسٹریلیا دا ویزا اپلائی ہی نہیں کر سکتے ویزا بھی ملدا ہے جا جان کر لی اوم گلوبل دے جلندر آفیس چنڈی گر آفیس تے امری سر آفیس مل سکتے ہو ایکسپورٹ ٹیم نو مل سکتے ہو انتو پہلا اپانمنٹ فکس کرلو جو خنان صاحب نو خود ملنا چاہو دے ہو باندھ میں ایک سو کارٹ باندھ میں ایک سو سٹارٹ نمبر تے کول کر کے خنان صاحب بہت بہت شکریہ کرتا ہے شکریہ جی تالو مجھے سر آفیس مل سکتے ہو مجھے سر آفیس ملہ دنیا مجھے سر آفیس کتے ہو مجھے سر آفیس مل سکتے ہو